کہ ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بھارتی ہم منصب سے ہوت لائن پر رابطہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جنگ بندی معاہدے کی مرسلسل خلاف ورزی کی جاری ہے یہ کہا گیا ڈی جی ایموں کی جانب سے بھارتی فارس کی بلاہتیال فائرنگ سب تک جاری رہی اور بھارتی فارس نے شہری آبادی اور پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کے جانب کی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فارس نے لائن آف کنٹرول کے نیزہ پیر سیکٹر پر گزشتہ رات شدید فائرنگ کی تھی کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سیز فائر کے خلاف ورزی ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے پاک فارس کے ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بھارتی ہم منصب سے ہوت لائن پر رابطہ کیا ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جاری ہے یہ کہا گیا ڈی جی ایم او کی جانب سے بھارتی فارس کی جانب سے بلاشیال فائرنگ صبح تک جاری رہی اور بھارتی فارس نے شہری آبادی اور پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا پاکستانی قوم جشنے آزادی منا رہی ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ پوری قوم میں جوش و جذبہ پایا جاتا ہے لیکن بھارتی فارس کی جانب سے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی اور بھارتی فارس کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے نیزہ پیٹ سیکٹر پر گزشتہ رات شدید فائرنگ کی گئی تھی اور جوابی فائرنگ کے بعد دشمن کی گننیں خاموش ہو گئیں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پاک فارس کے ڈی جی ملٹری اوپریشنز نے بھارتی ہم منصف کے ہاتھ لائن پر رابطہ کیا ہے اور جنگ بندی معاہدے کی مرسلسل خلاف ورزی کی جاری ہے یہ کہا گیا ڈی جی ایم او کی جانب سے بھارتی فارس کی بلاہشیار فائرنگ صبح تک جاری رہی